مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی زائدہ گھر گھر بہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درد پاک پڑھ کر آرستہ کرو کہ کل برد قیامت تمہارا درد پاک پڑھنا تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سب سے پہلے اب ہم آغاز کرتے ہیں جو سلسلے میں جو چیزیں ہم لے کر آتے ہیں ان کی آپ کو ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں تیرے صدقے جان جانات لغل علابی کمالی قشفہ تجھا پی جمالی رسوائے زمانہ ہو دا من میں چھپا لینا آج اپنے رب کی رحمت کا بیان سن رہے گا لا تقنط میں رحمت اللہ اللہ کی رحموں سے نہ امید نہ ہو جب کمبت خزرہ پہ وہ پہلی نظر گئی حاضر جواب ابو بکر مشتاق آنے والے ایتھے دل نہیں لگ دا یار چلیے شہر مدینے نو البحو علا والمولو جوتہا چاہو ایک مجرم کی چرام جامی بے سربا میرا دل اور میں چاہر مدینے نو سربا کہوں کے مالک کو بولا کل ہو تجھے واسطا مغیرم ساکا مالا پڑھ رہے ہیں اب یہ جو بھی نکل رہا ہے نا اب آپ کا سورہ فاتحہ یاد نہیں رہے گا اب بول بھی نہیں سکتے رکھ رہا اس سے پہ ٹکک آباز آگئی نا تو آپ گئے چانم قربہ آسون سینن یونونہ نبی سب کرم کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیار ہوئے ہیں یا صدرہ یا صدرہ جی مدری چینل کے راضی ہیں جلکہ آپ نے دیکھی آغاز کرتے ہیں آپ کے فیڈبیک سے اور چونکہ آج واقعی وقت مختصر ہے ویسے تو ہمارے پاس تقریباً تین بجے سے لے کر جب رمضان سے پہلے تقریباً سوہ چار چار بیس تک کا ٹائم ہوتا تھا اب ایکزیکٹ ہمیں تقریباً تین بجے ختم کرنا ہے اور تین بجے جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ گیارہ انگلی پر اٹھانے والے پھتر کے حوالے سے کہ وہ آپ دکھا دے تو ہم نے تقریباً کچھ سلسلوں پہلے اگر آپ کہیں تو الحمدللہ ہم نے یہ مدری گلدستہ دکھایا تھا اور یہ آپ کو ہماری یوٹیوب کا جو افیشل مدری چینل کے نام سے ہے یوٹیوب چینل اس پر آپ کو ہمارے اپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ ہوتے ہیں وہاں پر یہ مل جائے گا اگر ممکن ہوا تو کچھ سلسلوں کے بعد انشاءاللہ اس کو دکھانے کی کوشش کریں گے اسی طرح ایک میسیج ہے کٹس مدری چینل کا کوئی کنفرم ٹائم بتائیں تو چونکہ یہ گزشتہ ہفتے سلسلہ جب آیا تھا اس وقت یہ میسیج کیا گیا تھا تو ممکن ہے میبی پوسیبل کہ یہ جو رمضان المبارک کی جو سلوڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے تو اگر اس کے علاوہ مراد ہے تو یہ یوں سمجھے کہ دو وجہ سے لے کر شام کو تقریباً ساڑھے چھے وجہ تک یہ ہمارا کٹس مدری چینل کا ٹائم ہے اس میں دو وجہ سے تین وجہ تک ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے پھر تین وجہ سے ساڑھے چار وجہ تک اسلام فور کٹس ہے اس طرح مختلف سلسلے جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو دوپہر سے لے کر شام تک کی ٹرانسویشن ہے تو یہ کٹس والوں کے لیے مختص ہے اسی طرح ایک میسیج ہے کہ دعوت اسلامی کی اپلیکیشن پر جو پریئر ٹائم ہے نماز کا ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو چکا ہونے کے بعد بیس منٹ پہلے یہ نوڈیفیکیشن آتا ہے اب نماز کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اس کا شریح حکم کیا ہے بیس منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے کیا ٹائم بارہل شریح حکم کیا ہے وہ تو آپ دارالفتہ علیہ السنت کے سلسلے میں یا باقاعدہ دارالفتہ میں جا کر آپ معلوم کریں گے لیکن جو پریئر ٹائم ہے پریئر ٹائم میں جب نماز کا وقت عموماً ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پندرہ منٹ بیس منٹ پہلے جو ہے وہ آپ کو اینڈنگ کا بتا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے اس لیے جیسے مثال دے رہا ہوں آپ کو زہر کا جیسے اب سمجھانے کے لیے اب آج زہر کا جیسے ہم سمجھے پانچ بچ کے دس منٹ پر جو ہے وہ اگر ختم ہو رہا ہے ٹائم تو یہ یوں سمجھے کہ بیس منٹ پہلے اس پر وہ ایک الارم ٹائپ کا آ جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کہ ٹائم ختم ہو چکا تو ٹائم تو جو اس کا اختتام کا وقت اسی پر ختم ہوگا اب بارے لئے اس حوالے سے آپ کو جو بھی شرعی رہنوائی ہے تو وہ دارالفتہ علی سنت میں آپ سوال کر سکتے ہیں یا باقید اگر آپ کے قریب دارالفتہ علی سنت ہے تو وہاں جا کر آپ پوچھ سکتے ہیں پریئے ٹائم کی اپنے اپلیکیشن کا تذکرہ کیا تو ہمارے پاس ایک میسیج آیا وہاں لاہور سے اسلامی بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت دنوں بعد میں نے میسیج کیا آپ کو تو جو رمضان کے تین اشرے ہیں ہر اشرے کی دعا وقتاً فوقتاً اگر چلا دی جائے مدنی چینل پر تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا اور دوسرا مدنی چینل کٹس کی جو اپلیکیشن ہے اس میں کلمیں دعاوں کے ساتھ ساتھ پوری نماز بیٹھ کر دی جائے تاکہ بچوں کو یاد کرنے نہ آسانی ہے یہ آپ اپنا جو فیڈبیک ہے یہ انشاءاللہ عزوجل ابھی سید یوسف جو ہے وہ لکھ لیں گے تو جو چیزیں پوسیبیلٹی ہوئی تو انشاءاللہ آگے مجلس سے اسی طرح ایک میسیج ہو رہا ہے کہ عید میں جو پروگرام آپ لوگ لائیں گے اس میں نات خانوں کی عید بھی ہونی چاہیے نات خانوں کی بلکل جو ہے وہ اپنا آپ ہم لکھ رہے تھے اور انشاءاللہ عزوجل نگران شورا سے جو ہے وہ اپنا عرض کریں گے اچھا اب چونکہ ہم ایس ایم ایس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رکھنا ہے اور آپ کی جو فرمائشیں ہیں وہ بھی پوری جو ہے وہ کرنی ہے ایک جو ہمیں میسیج آیا تھا وہ یہ تھا کہ آجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک خواب دیکھا گیا تھا اور جب ان کا وصال ہوا تھا اور اس کے بعد الحمدلہ عمیل سنت نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا تھا تو یہ گدشتہ جو یہ یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں ہمیں میسیج کیا تھا اس کے علاوہ بھی میسیج آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اتوار کو محفل نات سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ دکھایا گیا تھا تو آپ وہ دکھا دیں تو الحمدللہ ہم نے آپ کے لئے وہ مدرین گلدستہ تیار کیا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں میرے دل جیت سکے سر ناتخوان میرے تجربے میں نہیں ہیں الحمدللہ آپ سب ناتخوان ہیں ہر مسلمان ناتخوان ہیں لیکن بات یہ خوش آوازی کے ساتھ کہ بہترین آواز ہو جس کے لاکھوں خریدار ہو تو یہ سارے اتنے سارے خریدار کیسے پیدا ہو گئے حاجی مشتاق کے اتنے خریدار پیدا کیسے ہو گئے جب تک بھی کہنا چھے کوئی پوچھتا نہ تھا دعوت اسلامی نے خرید کر ان مول کر دیا میں سچ بولتا ہوں ناتخوان تو ایک سے ایک ہیں جن میں ایک ناتخوان ہمارے حاجی مشتاق بھی تھے لیکن میں ایک ہی ناتخوان سے متاثر ہوں میں حاجی مشتاق سے متاثر تھا اب روح زمین پر میرے نزدیک کوئی ایسا میری مطلب میری توجہ میں نہیں ہے جو بہترین ناتخوان ہو اور میرا دل جیت سکے لیکن میں کسی سے متاثر نہیں ہوں میں ایک سے متاثر تھا وہ دنیا سے چلا گیا تو یہ میرا مشتاق بہت اچھا تھا الحمدللہ میرا اس کے ساتھ اس نے ذن ہے کہ ہم نے ایک عاشی کے رسول کھو دیا ہم نے ایک مخلص مبلغ کھو دیا ایک دیوانے نے کچھ اس طرح کا خواب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں بلکہ خلافہ راشدین ہیں شہداء کربلا بھی موجود ہیں اور بھی مطبع انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی محفل سجی ہے لیکن اجتماع نورانی ہے جس میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اتنے میں سکوت ٹوٹا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارکہ کو جھنبیش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کچھ اس طرح کے ابو بکر مشتاق آنے والے ہیں میں بھی ان سے مصابع کروں گا آپ بھی کریں اور جو حاضرین تھے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام وغیرہ ان سے بھی فرمایا اسی طرح کہ مشتاق ابھی آنے والے دنیا سے رخصت ہو کر تو یہاں مسجد نبی شریف کا وہ منظر دا تو یہاں مسجد نبی میں ناتفانی ہوگی اور ہم مشتاق سے ناتفانی سمیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو آج ہی مشتاق کا ایک دو کلپ ہی جو ہے وہ ملتے ہیں تو ہم نے یہ آوڈیو حاصل کر کے اس پر کچھ مناظر کے ساتھ جو ہے وہ کلام جو ہے وہ تیار کر دیا تھا تو چونکہ آج ہی مشتاق رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا ہے تو آئیے وہ کلام بھی سنتے جی مدلی چینل کے ناظرین کچھ سید یوسف یہاں موجود ہیں تو انشاءاللہ عزوجل ان کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں ان سے کچھ میسیجز ہمیں اس طرح کے موصول ہو رہے ہیں بعضوں کا مدلی مذاکرے میں سوال کے جواب میں انعام نکلا ہے بعضوں کا اور سلسلہ بہار رمضان وغیرہ کے اندر تو یعنی یہ ان کو ہم کلیر جو ہے وہ کر دیتے ہیں اپنے سلسلے کی وساطت سے کہ آپ کے پاس جو سلسلہ ہے وہ فی الحال جیسے ایک آپ کا مدلی چینل سلسلہ اس میں جس کا انعام نکلتا ہے تو یہ آپ پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ اور کون سا ہے اور اگر اس کے علاوہ بقیہ اگر اور جو مجلس ہے تو ہم ان سے پھر رابطہ کر لیں گے کہ آپ نے اگر جو ہے وہ نکالا ہے تو آپ کا کیا ذریعہ ہے ایک تو آپ کا سلسلہ یہ ہمارا سلسلہ ہے تو یہ آپ کا مدلی چینل اور ایک سلسلہ ہے مدلی مذاکرہ اس کی تو جو ناظرین کے تحف وغیرہ نکلتے ہیں مدلی چیکس وغیرہ نکلتے ہیں یہ تو بیجنا میری ذمہ داری ہے مجھے ذمہ داری اس کی دی گئی ہے اچھا تو اس کا یہ کہ اب کیونکہ پورے پاکستان کے اندر سیشویشن آپ کے سامنے لوگڈون وغیرہ کے حوالے سے یعنی اب یہ چیز کلیر ہو گئی کہ مدلی مذاکروں میں اور آپ کا مدلی چینل میں جن کے سوالات کے جوابات نکلیں گے ان کا نام نکلے گا تو تحایف جو ہے وہ عید کے بعد روانہ کی جائیں گے تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرا اس کے علاوہ بہار رمضان اور دیگر جو آپ ہماری اور ٹرانسمیشن ہیں اس میں اگر کسی کا انام نکلتا ہے تو انشاءاللہ ہم محسن بھائی اور دیگر اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں گے کہ ان کا کیا طریقے کار ہے اور جو وہ بتائیں گے تو انشاءاللہ زوجل آپ کو اس کی انفرمیشن بھی ہم دے دیں گے اچھا اسی طریقے سے ایک میسیج آیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک پروگرام کے مختلف پروموس ہونے چاہیے کبھی کون سا دکھایا جائے کبھی کون سا جو ہے وہ دکھایا جائے میسیج تو بارہ جو ہے وہ اپنا اچھا ہے کہ مختلف قسم کی ورائیٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے ایک میسیج یہ آیا ہے کہ میرے پیارے دین یہ سلسلہ ہے اس کے ففٹی نائن جو ایپیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک ہی اپلوڈ ہوئے ہیں جبکہ سیونٹی ایپی اپیسوڈ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ زوجل کی مجلس کو ارز کرتے ہیں کہ اس کے اپلوڈ ہونے کی کیا جو ہے وہ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ زوجل وہ معلوم کر کے چلے ایک شکوہ آیا آپ کے لئے اچھا کہ آپ نے اکبر بھائی اکبر حسین بھائی اپنے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کا مدنی چینل سلسلے کا سیٹ تبدیل ہوگا تو یہ آپ نے تبدیل کیوں نہیں کیا اکھل آپ نے صحیح کہا ہے یہ لیکن ہم نے عید کے بعد کا کہا تھا یعنی یہ کہا تھا کہ رمضان مبارک میں نہیں رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ زوجل سیٹ تبدیل ہوگا اور اس میں ہمیں کچھ مشورے دیئے گئے تھے کہ آپ اپنے سیٹ پر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کیجئے گا تو ہم نے ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ عرض کر دی تھی اب دیکھیں اس پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہو تو انشاءاللہ زوجل عید کے بعد اللہ نے چاہا تو تبدیلی آئے گی اچھا اسی طرح سے ایک میسیج ہے کہہ رہے ہیں کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کب آتا ہے اور ٹائمنگ کیا ہوتی ہے بیکاوز اس میں مجھے کنفیوزن رہتی ہے یہ بنت عثمان ہے تو اس چیز کی کنفیوزن رہتی ہے بہرحال آپ کی اگر زیاری بات ہے یہ مراد رمضان المبارک سے پہلے کی جو ٹرانسمیشن ہے تو ہفتے میں پانچ دن جو ہے وہ کھلے آنکھ صلی اللہ آتا ہے اور سوائے اتوار کے باقی سارے دن صبح آٹھ بجے جو ہے وہ یہ ٹرانسمیشن لائیو ہوتی ہے اور اتوار والے دن یہ ٹرانسمیشن نو بجے ہوتی ہے رمضان المبارک کے علاوہ تو یہ پانچ دن آتا ہے اب یوں جمعہ ہفتہ اتوار پیر اور منگل یہ پانچ دن ہو گئے اور اس میں اتوار والا دن ہے وہ آٹھ بجے کے بجائے صبح نو بجے جو ہے وہ لائیو ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں بلکہ ایک دو کالز شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ عزت و جل سلسلے کو لے کے چلتے ہیں انکل لنگان میں جو بچوں کا پروگرام آنے والا تھا سادھ اور سادھیا وہ کتنے بجائے آتا ہے اس کا صرف ایک اپسو جائے تھا اس کے بعد اس کی اپسوڈ نہیں آنا آپ بتا دی جے کتنے بجائے آتا ہے جزا کرنا ہوں پھر آپ بھی کم نہیں ہے سید یوسفرہ آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہی ہے تو آپ بڑے انکل ہوئے ان کے بارال وہ سادھ اور سادھیا کا ایک یوں سمجھے مدرک گلدستہ ہی جو ہے وہ آیا ہوگا اور پروگرام اس کا تو نہیں ہے اس طرح کی جو انیمیشن وغیرہ جو ہے وہ بنتی ہے تو باقاعدہ پروگرام تو اس طرح کا نہیں ہے اس کا ایک اپسوڈ جو ہے وہ اپنا آ گیا ہے تو انشاءاللہ عزو جل اس لئے عرص کی تھی غلام رسول بھی کنیس فاطمہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی عرصے سے پینڈنگ ہے ہمیں اس طرح کا میسیج بھی آئے گا کہ کب آ رہا ہے تو انشاءاللہ عزو جل ہم اپنے سلسلے کے بعد اس ہفتے میں انشاءاللہ ورکنگ کر کے ان کی مجلس سے معلومات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ پروسس میں ہے تو کب انشاءاللہ عزو جل یہ جو ہے وہ ہم تک پہنچے گا اگر عید کے بعد ہے تو بھی انشاءاللہ عزو جل آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر دیں گے ایک اور کال لیتے ہیں محمد عبداللہ تعریف ملتان سے بات کر رہا ہوں اکبر انکر اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ماہ رمضان کا مہینہ مبارک ہو اکبر انکر آپ کا یہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل ہمیں اکثر سلسلوں کے مناظر دکھاتا ہے میری آپ سے یہ عرض ہے کہ امیر اہل سنت کے مدین شریف کے یا مسجد نبیوی کے کچھ مناظر دکھا دیتی ہے اللہ آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بار بار ہم امیر اہل سنت کے ساتھ مکہ دل مکرمہ اور مدینہ دل مناظر کی باعدب حاضری نصی فرمائے آمین آمین یہ ویسے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایک دو سلسلوں پہلے ایک میسیج بھی آیا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں کچھ نہ کچھ مناظر جو امیر سنت کے ہیں حج کے عمرہ وغیرہ کے تو اس کے مدینہ شریف کے حاضری وغیرہ کے تو کول بھی جو ہے وہ آگئی ہے پیکیج بھی ہمارے پاس تایا آتا آئیے مدینہ کے حاضری والا پیکیج دیکھتے ہیں جاہو اے مجیم کی طرح میں جامی بے تیبا جب سے شر ملتا شر ملتا قطب نرزیدہ سرکار سرکار دوچو فرمائے سرکار دوچو فرمائے سرکار دوچو فرمائے حاضر دوچو فرمائے مہتاج مہتاج نظر ہے حال میرا مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار دوچو فرمائے اپنے مدینہ شریف کے مناظر دیکھیں کالر کی کال بھی آئی تھی انہوں نے غالی برمدنی فیس تو بیان نہیں کی ہے اور انہوں نے دعا ضرور دی ہے اچھا ایک میسیج ہمیں یہ آیا تھا کہ بچوں کا رمضان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات کو لگا دیں اور زیرو زبر دن کو لگا دیں اسی طرح سے ایک اور میسیج تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کا جو رمضان ہے وہ بارہ بجے اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو مزید دلے کریں بچے جو ہے وہ اتنا جلدی نہیں اٹھ پاتے اب یہ میں ارز کروں کہ جب ہم یہ ٹرانس میشن کا مدلی مشورہ سید یوسف اورا تھا تو اس وقت نیران شورہ نے معلومات بھی جو ہے وہ کی تھی اب یہ کونسے بچے ہیں کہ جو دن کو بارہ بجے بھی جو ہے وہ نہیں اٹھتے اگرچہ ان دنوں میں اسکول وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے تو کم از کم یا تو یہ کراچے والے ہوں گے ورنہ پنجاب کے بچے جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اتنا لیٹ جو ہے وہ بارہ بارہ بجے تک کیونکہ اگر جو پنجاب اور گاؤں دیہاد کے لوگ ہیں عموماً اگر دیکھا جائے تو عام دنوں میں رمضان اور مبارک کے علاوہ ان کی صبح ناشتہ تو آپ کو پتا ہے کہ صبح کتنا جلدی ہوتا ہے وہ گیارہ بجے کے قریب دوپیر کا کھانا جو ہے وہ کھا رہتے ہیں اور جو ہے وہ ایک ڈیڑھ بجے ان کی شام کی چائے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اور اثر کے بعد ان کا رات کا عشاء کا کھانا چل رہا ہوتا ہے تو اب یہ بارحل مجھ بجے نہیں پتا کہ اس سے کونسے بچے مراد ہیں تو اب یہ چھو ہے میرے پاس بھی مسج ہے کچھ بچے آپ سے ناراض بھی ہیں کچھ بچے آپ سے ناراض ہیں اور لکھا ہوا ہے محمد محبوب بھائی ہیں محمد محبوب کے نام سے آئیڈی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اکبر حسین بھائی سے ناراض ہیں اور اس لیے کہ ہم نے چار رفتوں سے انز بھائی کے آواز میں کوئی پویم سنانے کا کہا ہے تو ابھی تک نہیں سنائی گئی اب اصل میں پویم سنانے کا تو آپ نے کہہ دیا لیکن یہ تو بتائیں کہ وہ پویم کہاں کون سے سلسلے میں جو ہے وہ پڑھی گئی ہے تو ناراضی تو ہماری جو ہے وہ بنتی ہے کہ ہم کئی سلسلوں سے یہ تذکرہ کرتا رہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی چیز کی فرمائش کریں ساتھ میں جو ہے وہ آپ یہ بیان کر دیا کریں کہ فلان سلسلے میں جو ہے وہ پڑھی گئی ہے تو بارال آپ کی ناراضگی یوں کسی حد تک دور کر دیتے ہیں کہ انس بھائی کا ہمارے پر ایک کلام ہے یہ بھی کئی سلسلوں سے جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور یوٹیوب پر جب سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے اس میں بھی لوگ جو میسیجز کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے جلکیوں میں بھی آپ نے دکھا دیا لیکن سلسلے میں نہیں دکھایا تو آئیے انس بھائی کا کلام سنتے ہیں سلسلہ ہلا Beim sicher وہ کفال ہے اس نے خزد کو زرگے کے گھوہاں تم کا انسا جگہ نہیں وہ کمانے اس نے حضور گئے کہ کمانے اس جہانے گی یہ کی پھول مارس دور ہے یہ کی شم شگہ کے دعا نہیں سلو علیہ والی سلو علیہ والی سلو علیہ والی سلو علیہ والی وہ ہلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تک نشید ہوئے وہ ہلا مکہ کے مکی ہوئے وہ ہلا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تک نشید ہوئے وہ نبی کے جن 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 مکہ وہ نبی کے جن 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 مکہ وہ نبی کے جن 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 مکہ وہ خدا ہے جس جس مکہ نہیں سلو علیہ والی سلو علیہ والی مدی شنل کے ناصرین کا ایک میسیج ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں اور پھر آپ سے بھی کچھ ایک شیر پوچھا گیا ہے وہ میں انشاءاللہ پوچھتا ہوں میسیج ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کھلے آنکھ سے لے آلیا پروگرام نہیں آ رہا صبح چھ بجے پروگرام لگتا ہے سلمان بھائی کا آٹھ بجے تک اور پلیز چھ بجے کے بجائے صبح سات بجے ٹائم کر دیا جا اس پروگرام کا کیونکہ اتنی صبح نہیں دیکھا جاتا بہت سے لوگ دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ صبح چھ بجے جو ہے وہ لگ رہا ہے اور چھ سے آٹھ کیوزہاری بات ہے کہ رمضان المبارک کی جو ٹائمنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو رمضان المبارک کے علاوہ صبح آٹھ بجے لگتا ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ہم نے شروع کیا تھا ایک دو رمضان المبارک پہلے کہ سات بجے جو ہے جیسے کوئی المدینہ العلمیہ میں جوب کرتے ہیں اسی طرح اور بھی ہیں تو اب ہوتا یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سات بجے تک یہ جو جاگنا ہے نا یہ تھوڑا جو ہے وہ آزمائشی ہے اگر کسی کے پاس کوئی یوں سمجھے ایکٹیوٹی اس طرح کی نہ ہو کیا کہتے ہیں سید یوسف تو اب اس لیے یہ ہماری تھوڑی مجبوری ہے حالانکہ سلمان بھائی سے بات بھی ہوتی انہوں نے گدشتہ جب دو سال پہلے ہم نے کیا تو انہوں نے شروع بھی کر دیا تھا تو تھوڑا مبلغین وغیرہ کے لیے اب مثال دے رہا ہوں کہ ٹائم ہے مبلغ نے سوچا کہ چلو یار تھوڑی دیر کے لیے میں سو جاتا ہوں آنکھ لگ جاتی ہے اب وہ تھوڑی دیر کے لیے لگتی ہے تو پھر وہ زیادہ دیر کے لیے لگ جاتی ہے تو پھر بات وقت سلسلے میں آزمائش ہو جاتی ہے مبلغین کی تو یہ ایک وجہ ہے تو سید یوسف جو ہے وہ اپنا مسکرہ رہے ہیں اور سید یوسف کے لیے میرے پاس ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہے میسیج کیا تھا وہ میں انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ اپنا پوچھتا ہوں کہ سید یوسف آپ اسے سوال ہے کہ ایسا شیر سنائیں جس میں ایسا لفظ آتا ہو ہم رہ گئے مدنی فیر سنو نا بارہ سو درود پاک پڑھنے کی دیئی ہے یہ تو حقیقت بات کہ یہ موجودہ جو وقت چڑھ رہا ہے کہ مدینہ کے راستے وغیرہ اس وقت عارضی طور ظاہری طور پر بند ہیں تو یہ ہے کہ یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے اب مدینہ کو چلے ہم رہ گئے مائیک بھی آپ کے پاس پڑھا ہوئے اشار یہ ایک دو اشار بھی جو ہے وہ سنا دیں اور سید یوسف میں یہ ارز کروں گا کہ گوشتہ سال یعنی یہ سال تو ابھی تو عج کا جو ہے وہ اپنا موسم چل رہا ہے اور شاید اب اس دفعہ کوویٹ کے معاملات کیا ہوتے ہیں گوشتہ سال کوویٹ سے پہلے چکے ہیں حج وغیرہ کے معاملات فارم وغیرہ جو ہے وہ بھر دی گئے تھے الحمدللہ سید یوسف نے بھی جو ہے وہ بھر دی آتا فارم جو ہماری گورنمنٹ کی سکیم کے تحت الحمدللہ ان کا گورنمنٹ کی سکیم میں سید یوسف آپ کا نام بھی جو ہے وہ آ گیا تھا لیکن وزاری بات ہے پچھلی دفعہ جو ہے وہ معاملات کوویٹ کے وجہ سے رک گئے تھے تو اللہ انشاءاللہ آسانی فرمائے تو وہ شیر آپ جو کہہ رہے تھے کہ اگر وہ سنا دیں آپ یاد میں آقا کے آنسوں پہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسوں پہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس سے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس سے ہر برس سے سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو چنے ہم رہ گئے جزاک اللہ ایسی ٹیو پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دھڑا دھڑ آپ سمجھئے گا کہ آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے ایک میسیج جو انہوں نے کیا تھا کہ اشواق بھائی کا گمبت خضرہ پر جب پہلی نظر گئی یہ انہوں نے کہا کہ پندرہ نومبر دوہزر بیس کو ٹیلی تھوڑا ہے انہوں نے کلام پڑھا تھا الحمدلہ یہ ہم نے تیار بھی کیا ہوا ہے اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ کٹس مدینی چینل کی جو سلوٹ ہے اس میں آزان کے بعد کی دعا جو ہے وہ پہلے بچوں کی آواز میں تھی پھر ایسا ہی پہلے تھا اور اب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی کر دیں تو یہ شاید چینج ہو گیا ہے تو انشاءاللہ مجلس سے ارز کرتے ہیں اگر کسی پولیسی کے تحت چینجنگ ہوئی ہے تو ساری بات ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکے گا اور اگر ایسا نہیں ہے چینجنگ پوسیبل ہوئی تو انشاءاللہ عزو جل ارز کریں گے ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی اور یہ وقار بھائی کا یعنبی سب کرم ہے تمہارا تو یہ ہمیں جنہوں نے میسیج کیا انہوں نے فرمائش ہم نے پوری کی ہے آئیے کلام سنتے ہیں یعنبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیار ہوئے ہیں اب کمی کا تصبر بھی کیسا جب سمنگتے تمہارے ہوئے ہیں یعنبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیار ہوئے ہیں کوئی مونم لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب ستھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب ستھاما ہے دامن تمہارا رمہارا جب ستھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یعنبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیار ہوئے ہیں ہمیں یہ میسیج گدشتہ سلسلے میں بھی آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا نے مل کر یہ کچھ کلام کے آشار پڑھے تھے یہ سبز گمبد والے آئیے وہ اس کلام کے کچھ آشار سنتے ہیں مجرم ہوں جہاں بھرکا میں عشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مجرم ہوں جہاں بھرکا میں عشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا میں رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں یا رسول اللہ قبر آوں گا جب دنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نزائے بے آقا بے آقا دیدار عطا کرنا اللہ اللہ سید یوسف کے پاس بھی فیس بک پر جو انہوں نے میسیج کیا تھا اگر وہ ان کی وضاحت آجائے تو آپ ارشاد فرما دیجئے گا اسی طرح ایک میسیج تھا نگران شورا نے دینوں کی راحت میں خود بھی کلام پڑھا تھا ہم یہ اپنے سلسلوں میں بھی پہلے چلا چکے ہیں انشاءاللہ عزوجل پھر کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ وہ چلائیں گے اسی طرح انہوں نے کہا تھا جھلکیاں یادِ خدا و مصطفیٰ کے سو اپیسوڈ جو مکمل ہوا ہیں اس کی وہ جھلکیوں کا کہہ رہے ہیں جس میں عبدالعبیب بھائی آئیت ہے انشاءاللہ عزوجل آئندہ سلسلوں میں اس کو لانے کی کوشش کریں گے ابھی ہم چللیں نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہے جو اللہ کی رحمت کے حوالے سے ویسے بھی عشرہ رحمت جو ہے وہ چل رہا ہے تو آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک شخص بدنی گاہی کرتا ہے اللہ اس کو اندھا نہیں کرتا ایک شخص کان سے گناہ کرتا ہے اللہ اسے بہرہ نہیں کرتا ایک شخص زبان سے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گنگا نہیں کرتا ایک شخص اپنی سوچ اپنی عقل کے ذریعے لوگوں میں فتنہ پھیلاتا ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے اللہ اسے باغل نہیں کر رہا ہم کہے تو ہمارا رواں رواں گناہ کرتا ہے بال بال گناہ کرتا ہے مگر اللہ کریم ہمیں اپاہیچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کر دیتا ہے ہم پر رحمت فرماتا ہے رب حلیم ہے اللہ کا ایک نام حلیم حلیم کہتے ہیں جس بردباری ہوتی نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بروت گریفتی فرماتا اسے وہ محلت دیتا ہے بھائے اسلام بھائی یہ اللہ کی رحمت ہے ہمیں وہ محلت دیتا ہے جہنم کا عذاب یہ برداشت نہیں ہو سکتا یہ تو بطب ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے یہ ہی ہوگا بس میں رب کی رحمت کو دو ہاتھوں سے دو قرآن میں اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُمْ مِنَ الْمُحْسِنِ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے گریب حقی رحمت ہے جس پر چاہے کرم فرما دے نکتے پر چاہے تو بخشتے نکتے پر چاہے تو پکڑ لے ایک چھوٹی سی نیکی کے ذریعے اس کو جنت دے دے ایک چھوٹے سے گناہ کے ذریعے اس کو جنت میں ڈال دے بے نیاز ہے ہم تو رحمت کی باتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تاکہ اس کی رحمت کو سنے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو اگر گناہ کیے ہیں بدکاریاں کیے ہیں برائیاں کیے ہیں شرابیں پیے ہیں جوے کھیلیں نمازِ قضا کیے ہیں داڑی منڈائی ہے ایک منٹی سے گھٹائی ہے ماں باپ کو ستایا ہے ظلم زیادتیاں کیے ہیں اور بہت سارے گناہ اگر کیے ہیں گیبت، چگلی، تومت، بد، نگائی نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں گانے باجے سنیں جو خود گلوکار ہیں خود اداکار ہیں جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں فنکار ہیں میزیشن ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول منا کیا ہے جن جن کاموں سے وہ کر رہے ہیں اور کیے ہیں زندگی میں اور آج اپنے رب کی رحمت کا بیان سنے کے لا تقنط میں رحمت اللہ اللہ کی رحموں سے نہ امید نہ ہو کن سے کہا جا رہا ہے وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے زیادتی کیے رب کی رحمت پکارتی ہے ایک و مکشش کا طالب ایک و مقفرت کا طالب اس سے بخش دیا جائے اس کی مقفرت کر دی جائے بندہ لبے کیا ربی کہہ کر آگے بڑھے میں حاضر ہو میرے مولا مجھے بخش دے میں اپنے گناہ اسے معافی مانگتا ہوں اور آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ کریم ہے رعیم ہے بندہ سچی تو بالاتا ہے لمحے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے لمحہ لگتا ہے لمحہ لمحہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے ستر ستر سال بندہ گناہ کرتا ہے ستر سیکنڈ نہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے مگر سچی توبہ تو لائے نا توبہ کرتے بعد ندامت تو ہو افسوس تو ہو شرمیندگی تو ہو توبہ کرتے بعد یہ عظم تو ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا جو گناہ کی ہے اس کا اقرار تو کرے اور جو گناہ جن کی تلافی ہیں ان کی تلافی بھی تو کرنی ہے نا اگر نمازِ قضاء کی ہیں تو گناہ کی معافی مانگنی ہے قضاء نمازیں بھی تو ادا کر رہی ہیں نا کسی کا مال کھایا ہے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے اس کا مال بھی تو ادا کرنا ہے نا ان تمام تر چیزوں کو کرنا بھی تو ہے نا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے معاف کر دیتا ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا نہیں ہے انشاءاللہ عزوجل آج ہی ہمارا جو بروڈکاسٹ کا ایک گروپ بنا ہوا انشاءاللہ عزوجل آج ہی مدنی گلدستہ وہاں جو ہے وہ ہم شیئر کریں گے ایک میسیج آیا تا یوٹیوب پر جو ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے کہ مولانا عمران التاری کا بیان دو اکتوبر دو آزار انیس کا کہہ رہے ہیں ماں باپ کی نافرمانیوں کی سزا بس اتنا جو ہے وہ وہاں لکھا ہوا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے آپ کو اس کے بارے میں معلومات چاہیئے کیا اپلوڈ ہے نہیں ہے اس کا مدنی گلدستہ آپ کو سلسلے میں چلوانا ہے کرنا کیا ہے وہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں تھی تو اس لئے میں نے کہا کہ یہ میسیج پڑھنے کے بعد میں آپ سے ہی جو ہے وہ پوچھ لوں یہ ہے کہ یہ یوٹیوب پر جو ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے وہاں لوگ میسیج کرتے ہیں ایک میسیج ہے کہ آپ پہلے کہتے تھے کہ آپ اجازت دیں یا نہیں دیں جانا پڑے گا اب نہیں کہتے کہنا شروع کر دیں یعنی یہ ہوتا تھا کہ بندہ بعض وقت ہم سلسلہ اختتام کرتے تھے تو ایک زبان پر چڑھا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اجازت دیں اب اب یہ ایک عجیب سا وہ تھا کہ بھئی اگر وہ اجازت نہ دیں ناظرین کیونکہ ہمیں یہ بھی میسیج آئے تھے تو اب وہ اجازت دیں یا نہ دیں اس کے بعد پھر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا تو یہ کبھی کبھار تو اچھا لگتا ہے ہر دفعہ جو ہے وہ کہنا سمجھ میں نہیں آتا انشاءاللہ عزوجل آج سید یوسف سے یہ کہلوا دیں گے اختتام پر جب ہمارا سلسلہ اختتام وزیر ہوگا ہمیں یہ بھی میسیج آئے تھا آپ کی طرف سے کہ جو ذاتی تجربات سلسلہ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی یادیں جو ہے وہ اپنا ہوتی ہیں کچھ ایسے مدریب پھول ہوتے ہیں مفتی قاسم صاحب نگرانشور عبدالعبی بھائی وغیرہ کی طرف سے تو اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے ایک یوں سمجھے ایک سیریز ہی شروع کیوئی ہے آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں سے جو ہے وہ دکھاتے ہیں تو آئیے اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ ذاتی تجربات میں ہمیں کیا مدریب پھول مل رہے ہیں لوگ موبائل سامنے رکھتے ہیں چشمہ بھی سامنے رکھتے ہیں دونوں ٹھوٹتے ہیں یہ دونوں چلے جاتے ہیں موبائل اور چشمہ اور اس طرح کی جو بھی پرس جو بھی چیز ہے نا میرا مشورہ یہ سامنے رکھا کریں آپ اس پہ دو تیچ چیزیں بھول لیں کا ڈر رہتا ہے کہ بھول کے چلے گئے یا پھر جو نماز سے نکل رہے ہوتے ہیں اچھا آپ ہے مسبوک ٹھیک ہے آپ کی دو رکھتے باقی ہیں اور اب آپ پڑھ رہے ہیں اب یہ جو بھی نکل رہا ہے نا اب آپ کا سورے فاتھیاں یاد نہیں رہے گا اب بول بھی نہیں زیادہ روح اس پہ ٹکک کے آواز آگئی نا آپ کو یہ سورے یاد ہی ہیں ابھی مدینہ منوبرہ میرے گلاسے ہیں جو ٹوڑ گئے ابھی اسی مرتبہ جب ہم چار مہینے پہلے گئے بڑی مشکل ہو جاتی ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے دوسرا جانبہ لے جانا بھول گیا ساس مدینہ منہ سار ہو گیا جاتی ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے وہی سامنے سے وہ گزرا اور گزرا بھی بلکل وہاں سے توڑ گیا وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے ساتھ عید ٹرانسویشن پہلی ٹرانسویشن اور کئی عرصے بعد میں نے عید کی نماز فیضان مدینہ میں پڑھی اور میں نے پہلی تھی تو کنفیشن بھی بہت تھی تیاری بھی کی تھی آئی پیڈ میں بیان وغیرہ رکال کے لکھا تھا موضوع تیار کیا تھا فیضان مدینہ میں عید کی نماز پڑھی اور کیمرہ میں نے ہمارے بھائی آئے اچھا گھر میں بھی کوئی نہیں اکیلا پاکستان آیا تھا گھر بھی بند تو گلاسز رکھے تھے اس پر اس نے رکھ دیا پہلو بھی سارے سے غلط ہی سے رہ گیا اب میں بولوں ٹائم ہو گیا یہ ٹرانسویشن شروع کرنے کا تو میں نے اپنے حرص کو چابی دی میں نے کہا گھر جاؤ دو تین درازے کھولنا یہ یہ دراز بھی ہو سکتا گلاسز ہوں میں نے کہا بیس منٹ مدرہ بیس منٹ میں چلا لوں گا لیکن تم نے بیس منٹ چشمے لے کر آنے اب میں شروع کی میں نے ٹرانسویشن تو میں اپنے طور پر چلتا رہا اس وقت بغیر اس کے آئی پیڈ کے اور جو ساری بات چیت کرنی تھی کی اس کے بعد پر حب دلہ وہ گلاسز آگئے تو اس سے سکھنے کو ملا کہ اپنے گلاسز جیب میں ہی رکھنے چاہیے چیزیں اپنی ویس سے بھی اپنی چیزیں جیب میں رکھنے چاہیے اور آپ جب گھر سے نکلتے گھر سے نکلتے تو ایک مخصوص جگہ رکھیں ریٹیسن کی بھی آپ کے اپنے بوکسز ہونے چاہیے آپ کے اپنی چیزیں آپ کی اپنی سراؤنڈنگ گھر والوں کو بھی اب ایچوکیٹ کر دیں کہ دیکھو میری چیزیں کیونکہ میں اپنی چیزیں اپنے طور پر سو سمجھ کیا رکھتا ہوں اب صاف صفائی ہوگی نا تو جب آپ واپس آگے نا تو صفائی کے نام پر آپ کی چیزیں صاف ہو گئی ہوتی ہیں اپنی چیزوں کو صفائی سے یعنی وہ صفائی جس کا نگرانے شورہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بعض اوقات گھر والے صفائی کرتے ہیں تو چیزیں ادھر ادھر جوہے وہ ڈال دیتے ہیں اتنا پیارا کلیب آپ نے اکبر بھائی نکال اکبر حسین بھائی ماشاءاللہ نکال آپ نے یہ تو میں آپ سے ایک سوال یہ دین ماردہ کہ آپ سے کروں میں یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ فرمایش لوگوں کے آئی ہیں کہ ہمیں یہ سننا یہ سننا وہ نکالتے ہیں وہ آپ کو کوفت ہو رہی ہو کہ یہ نہ نکلوان نہیں کوفت تو نہیں بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نکلواتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمارے اسلام پہ نکال لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا چیکنگ کا جو ذریعہ ہوتا ہے یعنی سلسلوں سے پہلے میں اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا تو بعض اوقات یوں سمجھو بعضوں پر تو ایسے جیسے یہ چھٹکلے ٹائپ کے ہوتے ہیں تو اس میں واقعی مطلب ہسی آتی ہے اور بعض ایسے رکت برے کلام اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ واقعی بندے کو مطلب ایک کیفیت والے معاملہ ہو جاتا ہے میں یہی کہوں گا کہ جس نے یہ نکلوائے ہوگا اور اس کے ذریعہ اس کے نکلوانے کی وجہ سے مدنی چاہے گا لاکھوں ویورز نے جنہوں نے دیکھا ہوگا تو ان سب کو سیکھنے کیلئے یہی سواب اس نکلوانے والے کو بھی ملا ہوگا انشاءاللہ اسی طرح رکت انگیز ناتے جو نکلواتے ہیں تو یہ ان کے نکلوانے کی وجہ سے کسی کے آنکھوں سے عشق جاری ہو جائے یاد ہے رسول یاد ہے خدا و مصطفیٰ میں تو اس کے لئے کتنا سواب کا جاری ہے میں ارز کروں ہم نے کچھ سلسلوں پہلے رمضان سے پہلے ایک کلپ چلایا تھا وہ عبد الحبیب بھائی نے جو رمضان یہ اپنا ذہنی آزمیش اسپیشل جو کیا تھا اس میں وہاں تذکرہ ہوا تھا اس چیز کا آپ بھی جو ہے وہ اپنا سلسلے میں تھے وہ عبد الحبیب بھائی نے جو ہے وہ کہا تھا میں نو شوق مدینے جاوردہ تو اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کا مدنی چینل کے اندر وہ آئی دی فرمائش اچھا اس وقت کسی نے جو ہے وہ کی تھی اور وہ انہوں نے عبدالعبی بھائی نے ریکارڈ کروا دی ہمارے کہنے پر اور وہ ریکارڈ کے بعد آج وہ کتنی اس نے ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دی ہیں یوٹیوب پر ناتو کے الحمدللہ غالباً دو میلین سے اس نے ریکارڈ تو توڑی ہی توڑے ہیں اس کے ساتھ عبدالعبی بھائی نے ماشاء اللہ اس کے بعد پھر جو اسٹوڈیو کلام تسلسل الحمدللہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا بارش کا پہلا کترہ تھا اس کترے کو اس کا سارا ثواب انشاء اللہ ضرور ملے ارز کرتا ہوں کہ ناظرین کو کہ آپ دل چھوٹا نہ کیا گرے ہیں بعض وقت آپ کے میسیجز آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد متعلقہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں ہم بھی انسان ہیں کبھی چیزیں رہ بھی جاتی ہیں کبھی ہم کسی چیز کی کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں لیکن بہت وقت بھول جاتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہوا کریں میں کہتا ہوں کہ دروازے تے بوئے تے تسی دستک دیرے جاؤ کدیرین کدی تے جو ہے وہ اپنا کھلی جائے گا دستک دیتے جاؤ مقصد کیا ہونا چاہیے مقصد دروازہ کھلوانا ہوتا ہے ہونا چاہیے توڑنا جو ہے توڑنا نہیں ہونا چاہیے مدنی چینلے کے ناظرین ماشاءاللہ شاہیے جیرگانگ سے بہت رہا ہوں آپ کا مدنی چینل اس پروگرام میں میرا یہ غزارش ہے کہ مدنی مذاکرہ غالباً ایٹین تھرٹین فائیو نمبر اپیسوٹ جو ہے اس میں عسید رضا توتے کو لے کے امیر علیہ السنت کے پاس عسید رضا نے ایک سوال کیا تھا سلام والا وہ مجھے دکھا دیجئے یہاں پر اور دیکھیں اور سیکھیں کہ جو گھوڑے والا جو اپیسوٹ ہے اس کا بھی خوش جھلکیاں دکھا دیجئے جزاک اللہ خیرہ مدنی فیس تین سو تیرہ بار درود پک چلیں بہرحال یہ کلام یہ جو فرمائش ہے آڈیو کی صورت میں ہیں تو اب دوسری فرمائش جو انہوں نے کی ہے اس کا اپیسوٹ انہوں نے نہیں بتایا گھوڑے والا تو بہرحال ان سے معلوم کر لیتے ہیں سیکھیں والوں سے اور باقی انشاءاللہ عز و جل وہ توتے والا آئندہ سلسلے میں ہمارے اسلامی میں نے جو سن لیا ہے اللہ نے چاہتا ہو انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے مزید اگر کال ہو تو برنا ہم چلتے ہیں فرمائشیو کی طرف محمد فیصل اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مدنی چینل کے اوپر جو وقت چل رہا ہوتا ہے وہ گھینٹے اور منٹس میں ہوتا ہے چونکہ رمضان المبارک چھے بچ کے تیتیس منٹ بارہ سیکنڈ جب چھے بچ کے تیتیس منٹ ہو جاتے ہیں تو بارہ سیکنڈ ہم اپنی اوگلیوں پر گینیں یا پھر اس کا اندازہ کریں گھرولے کہتے ہیں کہ ہم چونتیس پر روزہ کھولیں تو برائے مدینہ عرض یہ تھی کہ اگر مدنی چینل پر گھینٹے منٹس کے ساتھ اگر سیکنڈز بھی آجیں سکرین پر تو پھر یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے میں بہت آسانی ہوگی اس کے بارے میں آپ سے رہنمائی بھی چاہتے ہیں اور اگر یہ پوسیبل ہو تو آپ اس پر سیکنڈز بھی چلائیں جزاکم اللہ خیرہ انشاءاللہ عزوجل سید یوسف مسکر آ رہے ہیں اور ویسے میں نے ہم بھی گھر پر جو ہے وہ روزہ کھولتے ہیں تو میں نے تو شاید اس کے سیکنڈز بھی کراچی کے یا بڑے شہروں کے جو ہے وہ اپنا دیکھیں ہیں اب پتہ نہیں غالباً شاید یہ لاہور سے تھے یا ملتان سے تھے تو انشاءاللہ عزوجل اس کو چیک کر لیتے ہیں آپ کی یہ جو وائس ہے انشاءاللہ ہم اپنی مجلس کو فارورڈ کر دیتے ہیں تو جہاں پوسیبلیٹی ہوئی سیکنڈ چلانے کی تو انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ ضرور چلائیں گے اب ہم چلتے ہیں ایک کلام کی طرف یا زہرہ یہ ملاد تو آپ کا ان کا ریکارڈ ہوا ہوا ہے تو آئیے پہلے وہ جو ہے وہ اپنا سن لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ وہ کلام ستے ہیں مجھ کو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا ہمدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خوڑا پیا کا ڈاتا پیا آپ کو خوڑا پیا کا واسط ڈاتا آ tir حج میری ل آ داتا لی حجویری سیدی یا مرشدی داتا لی حجویری مجھ کو رمضان مدینہ کی زیارت ہو نسیر خرچ ہو رہا ہے مدینہ کا عطادہ کا حفیاء داتا لی حجویری سیدی یا زدرا یا زدرا یا زدرا یا زدرا یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا زدرا 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 شبزادی قومن ہے سیزہ زہرہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے پاہ خلیب دل کا گل سیوا کہوں تجھے پاہ خلیب دل کا گل سیوا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسمیں پنور کتاب شے اللہ نے تیرے جسمیں پنور کتاب شے اللہ نے تیرے جسمیں پنور کتاب شے اے جانے جا میں جانے تجلا کموں تجھے اے جانے جا میں جانے تجلا کموں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے تیرے تواس اے بے کناہی سے ہیں بری تیرے تواس اے بے کناہی سے ہیں بری ہر آنگوں میرے شام کیا کیا کہوں تجھے سلسلہ بلکل اختتام کے طرف ہے انشاءاللہ آپ قرآن دازی بھی کرتے ہیں اور آج کا سوال بھی تو سوال جب آپ سے پوچھا جائے گا تو تین بجے اگر پوچھا جائے گا تو چار بجے تک آپ نے اس کا جواب دے دی رہا ہے اچھا یہ سید یوسف تشریف لائے ہوئے ہیں تو یہ بنت اکرم ہے یہ کہہ رہے ہیں ان کا توفہ جو ہے وہ نہیں ملا یہ وہی ہیں غالباً جن کا ایک نمبر تھا وہ نمبر بند تھا تو شاید پتہ نہیں میں آپ کو دوبارہ بتا پیا تھا غالباً 166 جو ہمارا اپیسوڈ ہے تو آپ مسکرہ رہے ہیں میں یوں مسکرہ رہا ہوں کہ یہ نمبر میں آپ سے مانگ مانگے تھکاؤں گے ان کا نمبر بند آگا جو نمبر تھا وہ شاید وہ نمبر بند تھا جس پر ان سے رابطہ کیا گیا تھا تو پھر جب آپ کا ہمیں میسیج آیا تھا تو اس وقت سید یوسف سے رابطہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ نمبر آپ دے دیں تو انشاءاللہ آپ کو پیش کرتے ہیں اب آپ کو قرآندازی جو ہے وہ دکھاتے ہیں سید یوسف انشاءاللہ مدینہ بولیں گے تو اس وقت نام جو ہے وہ رک جائے گا یہ نام جو چل رہے ہیں یعنی اتنی تیزی سے تو یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے تقریباً جتنی سیکنڈ ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں اندازہ ہم کتنے نام ہوتے ہوں گے یہ یعنی اندازہ یوں سمجھے کہ دو سو سے اوپر کبھی دھائی سو کو بھی جو ہے وہ فگر چھو جاتا ہے صحیح جواب دینے والوں کا کچھوں کے جواب غلط بھی ہوتے ہیں اب بول دے مند بنت محمد جاوید ہیں دنیا پور سے ان کا جو ہے وہ عنام نکلا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہا